اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو میر چینل فرنس آج میں آپ کو بہت ہی پیاری سی اور بہت ہی ایزی فروگ بنانا سکھا رہی ہوں یہ ایک سکوئر میں کپڑا مجھے مل گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو اس کی ایک فروگ بنانا سکاتے ہوں اس کی لیند اور ویٹ دونوں کی ایک بلوک آپ نے لینا ہے ایک سکوئر لینا ہے اور اس کی لیند اور ویٹ کو آپ نے کر لینا ہے اس کی لینا ہے میجر 28 انچز اس کی لمبائی ہے اور 28 انچز اس کی ویٹ ہے پھر آپ نے اس کو اس طرح فول کر کے اس کو آپ نے کٹ لینا آپ چاہے تو آپ سپریٹ کپڑا رکھ کے ڈبل کر کے اسے اے لائن شرٹ کی طرح آپ کٹ سکتے ہیں میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے کٹا ہے کیونکہ میرے بس کپڑیا کم تھا تو میں اس کو دوسری شیپ سے تھوڑا سا بنا رہی ہوں اب آپ نے جو بھی شرٹ ہے بچی کی وہ آپ نے اوپر رکھنی ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے یہ کیونکہ سلک بہت پتلی ہے تو اس کے ساتھ میں سلیپ کا کپڑا بھی لگا ہوں گے تو گلے سے بھی میں نے کٹ لی اور سادر میں انچ سے بھی اس کو سیم جو ہے وہ میجرمنٹ کٹ لوں گی فورہ لیٹل جو گیڈ اف 2-3 یز آپ چاہے مجر dissصاری کٹ شوڑی گے شولڈر ہے کٹ شگو بی اف 10 انچز جس میں ہمارے پاس تقریبا 4 انچز نیک ایریا ہو جاتا ہے اور 3-3 انچز آپ کے شولڈر ایریا ہو جاتا ہے اور لمبائی جو ہے چھوٹے بچے کی تقریباً جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے لگنے لمبی بناتے ہیں چھوٹی بناتی ہو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کتنی بنانی ہے سلیو لیسٹ ایزی ہوتے ہیں اور لانگ سلیوز بھی ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے آگے کہ آپ لانگ سلیو شرٹ کیسے بنا سکتے ہیں میں نے اس کے گلہ کٹ لیا ہے اب ٹرنس میں آپ کو دکھا دیتے ہوں کہ اس کی لوگ کیسے آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ آگئے ہیں یہ دو پیس میرے پس کٹ گئے ہیں اب سمپل کپڑا سامنے رکھیں اس کے بھی اس طرح کا بنا سکتے ہیں لیکن ہے بیک اور فرنٹ ہے اب سلیپ کا کپڑا بھی لگانا ہے کیونکہ سلک جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو جن لوگوں کو تھوڑی انکمفرٹیبل فیل ہوتا اس کے ساتھ یہ ہے کہ سلپ لگانے سے بہت ہی ایزی رہ جاتا ہے اس کو ہم سیم سائز کا اسی طرح کٹ لیں گے دونوں سائیڈوں کی سلپ ہو جائے گی آپ کی سلپ کا کپڑا بھی بہت ہیزی لی آپ کو مل جاتا ہے سلپ کا کپڑا سلپ کا کپڑا سلپ کا کپڑا اور 1.5 میٹر کپڑا آپ کو سلپ کا جائے اس کے ساتھ یہاں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو دوسری چیز پہو چاہیے چاہیے آپ کو نیٹ نیٹ کا کپڑا تھوڑا دار کلر کے لی جئے گا اس کے سن جو چیز پہوڑا ہے اگر اس کے ساتھ کپڑا سرک۔ دوسری چیز پہوڑا ہوں جو دوسری چیز پہوڑا ہے ہے جو 3 انچے ہے اس جالی کی اور میں آپ کو اس کی سٹریپس آپ نے لانگ لانگ سٹریپس کٹ لینی ہے میں آپ کو اس کی لنبائی بھی بتا دیتی ہوں اس کی لنہ کٹنی ہے تقریباً 47.5 48 تک آپ اپرکھیں اس ترحہہ میں نے صحیحہ دوسری چیز پہوڑا ہے اور فورٹی ایٹھ انچیز لیندھ ان ویڈھ شوڈ بھی 3 انچیز تو دیز ار آل موسٹ سکس نیٹ سٹریپس اب ان کو میں بتا دیتی ہوں آپ نے ان کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا کس طرح سے لگانا ہے یہ آپ کی پس دو سٹریپس ہیں آپ نے ان کو پہلے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو سٹچ کروں گی ایک آپ نے اس کو اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اب دو سٹریپس کو یوز کر رہی ہوں کیونکہ نیٹ بہت پتلی ہوتی ہے تو اس کی لوگ تب ہی آئے جب آپ ڈبل کیوز کریں گے اسی طرح پر سیکنڈ اور سیکنڈ سے پھر ہم ایک دفعہ اور فولڈ کر کے اس کو ہم کاٹ لیں گے کیا ہماری یہ فرنس آپ کی ریڈی ہو گئی ہے اس طرح آپ نے اس کو کٹ کر لینا بہت نیٹ سی کٹنگ آپ کے آجیں گے اس طرح آپ کے پاس ساری آجیں گے آپ نے ساروں کو اسی طرح کٹ لینا اب میں آپ کو اس کی سٹچنگ سکھاتی ہوں بہت ایزی ہے آپ نے کپڑا لے کے اس کے اوپر اس کو سٹچ کرنا ہے اور بہت ہی پیاری سی فروک آپ کے پاس آپ کے پاس سرے میں یہ پیاری سٹچ کرنا ہے آپ کی مریضت کچھ رہی ہوگا آپ کی مریضت کٹی رہے ہیں آپ کو جسے پہتا جائیں کہ میں نے دو نیٹ کا آپ کی پاس پیبریک ہے آپ میں چونڈے ڈال کے سٹچ کرنے پہلی لیئر آئے گی اس طرح سے مریضت کپڑے کی اوپر رکھوں گے اور آپ نے اس طرح پر کرنا ہے اور آپ نے اس طرح پوری سٹریپ نیچے والے ایریا میں لگا رہے ہیں موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس فرسٹ لیئر ہماری تیار ہو چکی ہے موسیقی 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 چھے دوسرے M دوسرے TEAM پٹ harbor ہاتھ چیزی سے دوسرے پر وقت میں آپ کو بتاتے ہوں آپ نے کس طرح سے اس کو سٹیچ کرنا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل ہے اس لئے اس ویڈیو کو اپنی اس اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو بتا چل جائے اور ہم نے اوپر گھلا بھی اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو سکول دیکھئے گا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ نے the face of the last strip should be upwards like this ٹھیک ہے i'm stitching it from the opposite side of the strip اس طرح آپ نے اس کا مو پر رکھنا ہے پھر ہم اس کو نیچے کی طرف کر دیں گے تو یہ تھوڑی سی تھوڑی سی prominent ہوگی اور 3D effect دے گی ٹھیک ہے ڈیفرن سٹیچ کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جسے نیچے سٹیچ کی تھی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اب آپ نے اس strip کو نیچے کی طرف کر کے نیچے کر کے اپنے اوپر اس کو ایک سٹیچیں دے دیں گے اس طرح سے آپ نے اس کا face نیچے کرنا ہے turn the face of the strip downwards and then stitch it again to give it a better look now friends آپ دیکھ سکتے ہیں کتی نیٹ لوک آگئی ہے اب میں اس کی اوپر جو اس کی strip ہے sorry جو اس کی slip ہے وہ میں اس کے ساتھ میچے کر گی آپ نے اوپر ڈریکلی رکھنا ہے اور آپ نے اس کے shoulders کو stitch کر لینا ہے sleeves کو بھی آپ نے اس کے ریڈی کر لینا ہے اس کو اس کے ساتھ permanently attach کر لیں گے attach the slip with this area from shoulders neck and around area now friends as you see کہ اس کو پھر آپ نے اس طرح کر کے اس کو آپ نے دوبارہ سے اس کو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے یہ آپ کا ready ہو گیا ہے do the same with the opposite side as you see i already make the back side of the frock اب آپ نے شولڈر سے stitch کی اور پھر آپ نے سائٹوں سے اس کو stitch کر لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی real look یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری frock ready ہو چکے ہیں کتنی cute سی اور بہت ہی easy اور سستی آپ کو frock جو ہے وہ میں نے سکھائی ہے اور یہ بہت ہی cute لگتی ہے اگر یہ short ہوگی تو یہ زیادہ پیری لگے گی اس میں بہت long length نہ رکھیں آپ اب آپ سیم کلر کے بیٹس لے لیں اور اس کو میں جو گلو گن ہے اسے میں بیٹس کو اٹیچ کر دوں گی اس کی اور پیری ни کے سکتے ہیں کسے میں گناتے ہیں اگر بھی لگتی ہے کسے میں بہت سکتے ہیں ملتا رہا ہے ملتا ہے کہ میں نے اس دبل لیئرز بھید لگائے پیدا پھر کوئی کوئی اور میں نے اس بھید تقریب بھید شروع کریں thank you so much for watching my video and please do subscribe my channel and do share it with your friends thank you